بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہمارے کئی حضرات نے یہ سوال کیا ہے کمنٹ بوکس کے ذریعے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کا دودھ پی لے تو کیا اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے اور بیوی کا دودھ پینا یہ شوہر کے لیے جائز ہے یا حرام ہے کیا ہے صحیح مسئلہ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کی پوری وضاحت بتائیں گے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ مکمل طور پر سنیں تاکہ اس کے حوالے سے جو غلط فہمی یا کنفیوزن آپ کے دماغ میں ہیں وہ کنفیوزن اور وہ ڈاؤن آپ کے دماغ سے دور ہو جائے سب سے پہلے آپ سماعت یہ کر لیجئے ایک قائدہ میں آپ کو بتا دوں تو انشاءاللہ اس کے ذریعے آپ کے کئی مسائل حل ہو جائیں گے پہلے چیز آپ سماعت کر لیجئے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے کسی بھی عورت کو تو شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اس بچے کو دو سال تر دودھ پلائے جائے اب بچے کو ایک تو اس کی جو حقیقی ماں ہوتی ہے وہ دودھ پلاتی ہیں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلا دیتی ہیں تو جو عورت دودھ پلاتی ہیں تو وہ عورت اس بچے کی رضائی ماں ہو جاتی ہیں تو بچے نے جس جس کا دودھ پیا ہے اگر اپنے حقیقی ماں کا دودھ پیا ہے تو اس نے تو اسے پیدا کیا ہے وہ اس کی ماں ہے لیکن اس کے علاوہ اس کے حقیقی ماں کے علاوہ جس جس نے اس کو دودھ پلایا ہے اس کو اس بچے کی رضائی ماں کہا جائے گا تو شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ دو سال تک بچوں کو دودھ پلائیں لیکن دھائی سال کی مدد یہ رضاعت ثابت کرنے کے لئے ہیں یعنی اگر بچے کے عمر دھائی سال ہے دھائی سال کے اندر اندر ہے اور جس نے بھی اس کو دودھ پلائیا ہے تو وہ اس کی ماں قرار پائے گی وہ اس کی ماں کہی جائے گی اور یہ بیٹا اس کا رضائی بیٹا کہلائے گا یہ بات آپ سمجھ لئے کہ دو سال تک دودھ پلانے کی مدد ہے اور دھائی سال تک یہ رضاعت کے مدد ثابت کر دیتی ہے یعنی اگر کسی نے بچے کے عمر جب دھائی سال ہے دھائی سال کے اندر اندر جس جس نے اس بچے کو دودھ پلائیا ہے وہ اس کی ماں ہو جائے گی اب یہ مسئلہ آپ نے سمجھ لیا ہے تو اب میں اس مسئلے کی طرف آپ کو لے کر جاؤں کہ اگر عورت نے کسی شوہر نے اپنی عورت کا دودھ پی لیا بیوی کا دودھ پی لیا تو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ دودھ پینے کی وجہ سے شوہر یہ اپنی بیوی کا بیٹا ہو گیا اور یہ ماں بیٹے کا رشتہ ہو گیا لہٰذا نکاح ٹوٹ گیا ایسا بہت حضرات سمجھتے ہیں تو میں آپ کو اسی قائدے کی طرف لے جاتا ہوں کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ دھائی سال کی عمر کے اندر اندر جس نے دودھ پلائیا ہے تو اس کی رضاعت ثابت ہوگی اس کی ماں ہوگی اب جو شوہر ہے تو عام طور پر ہمارے یہاں نکاح اٹھارہ بیس بائیس پچیس چھبیس ستائیس سال کے بعد ہوتی ہیں تو اب ظاہر سے بات ہے کہ جب دھائیس سال کے بعد کی عمر ہو گئی ہے تو اب اگر کسی عورت نے اس کو دودھ پلائیا ہے تو وہ عورت نہ اس کی ماں کہلائے گی اور نہ ہی یہ مرد اس کا بیٹا کہلائے گا تو اگر شوہر نے اپنی بیوی کا دودھ پی لیا تو اس سے نکاح نہیں ٹوٹے گا البتہ حلق کے نیچے اپنی بیوی کا دودھ اتارنا یہ شریعت میں حرام ہے اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ جو دودھ والی عورتیں ہوں تو ان کی پستان کو اتنی رغبت کے ساتھ مومن نہ لیا جائے کہ اس کی وجہ سے دودھ نکل جائے اور آپ کے حلق کے نیچے اتر جائے تو اگر حلق کے نیچے اتر گیا تو یہ حرام ہے لیکن اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا ہے ناظرین امید کرتے ہیں کہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر اس کے حوالے سے کوئی بھی کنفیوزن یا ڈاؤٹ ہو آپ کے ذہن میں تو آپ کمنٹ بوکس میں جا کر ضرور سوال کریں انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دینی کی کوشش کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ